السلام علیکم فرانس کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو تری ڈی گرافکس چینل تھرٹی ڈیز موڈلنگ کا کورس میں نے سٹارٹ کیا ہے خاص طور پر جو نئے آنے والے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں بلینڈر تو ان کے لئے بہت فائدہ مدھے ہیں میں نے ڈائریکٹ پروڈکٹ کے اوپر ہی موڈلنگ کا کورس سٹارٹ کیا ہے ترہ ترہ کے الگ الگ قسم کے میں نے پروڈکٹ استعمال کیے ہیں بنائے ہیں مطلب تو اس سیریز کو ضرور فالو کریں اور بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو پریکٹس کریں جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ لوگ اچھا مطلب ٹری ڈی آڈیز بن سکیں گے تو یہ دیکھیں شفٹ اے دبا کے میں ایمیج کے اندر ریفرنس کے اندر آیا ہوں اور جہاں پہ بھی آپ کی لوکیشن میں ایمیج پڑھی ہے وہ آپ کال کروالیں پھر میں شفٹ اے دبا کے میش کے اندر آیا ہوں اور سرکل کو ہم لے لیتے ہیں سرکل کو ہم لینے کے بعد اس کو ابھی دیکھیں یہ تھوڑا سا زی ڈائریکشن میں پڑھاوا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا اوپر کی طرف ایکسس میں گھما لوں گا چھیک اب اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ایمیج جو ہے ہماری بعض وقت دیتا ہوتا ہے کہ بلکل فرنٹ میں ہمیں ایمیج نہیں ملتی یا سائیڈ ویو میں نہیں ملتی ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹیڈ ہوتی ہے پرسپیکٹیو میں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں اس کو ہم مطلب دیکھتے ہوئے ہی بنا لیں گے ہم اپنے اوبجیک کو اسی طرح سے تھوڑا سا روٹیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اپنے پروڈک کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے ہماری اس ایمیج میں ہیٹ فون نظر آ رہا ہے ہمیں سائی ہے اب میں اس کو ای دبایا ہے ایڈوٹ میں جا کے میں اس کو کنورٹ کرا پہلے پھر اس کے بعد میں ای دبایا ای دبانے کے بعد اب ہم پروڈکٹ میں جو ریفرنس میں جتے ایکسٹوئٹ ہوا ہوا ہے ہم اسی حساب سے ایکسٹوئٹ کریں گے اندازے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ انہیں دوبارہ سے ای دبایا اب میں نے سکیل کر لیا اس کو ای دبانے کے بعد اسکیل کریں گے تو یہ اسی طرح سے بہار کی طرف آ جائے گا ماؤس کے آپ کے اوپر ہیں اور اس کے بعد میں اس کو جی سے تھوڑا سا آگے کی طرف میں موف کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا اور ٹلٹیڈ ہو رہا ہے پھر دوبارہ سے میں نے ای دبایا ای دبانے کے بعد ہم دوبارہ سے سکیل کر رہے ہیں ماؤس کو میں پچھے لے کے جا رہا ہوں ڈریک کر رہا ہوں مطلب پھر میں ای دباؤں گا تھوڑا زیادہ ہو جائے یہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد میں اس کو اب اندر کی طرف شیڈ سموت کر لیے دیں چلیں شیڈ سموت کر لیے دیں پھر اس کے بعد میں نے اس کو سائیکل پہ کر لیا رینڈر سائٹنگ کوئی اتنی ہائی فائی نہیں ہے اس میں سب ڈیویجن لگا لیا تو سب ڈیویجن میں دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی شیپ آ رہی ہے تو اس کو اور پرفیٹ بنانے کے لیے ہم اس میں ایجس کو ایڈ کریں گے ایجس جو ہے وہ آپ بلکل بھرمت دیجئے گا بلکل ایک ایجس آپ نے لگانا ہے ایک کے بعد یا پھر دو اگر ضرورت دو لگانے یہ دیکھیں یہاں میں نے سائٹ میں ایک لگایا پھر اس کو کنٹرول بی کیا اور شفٹ پکڑ کے میں اس کو ماوس کو آگے تھوڑا سا کروں گا یا پیچھیں کروں گا تو یہ سلو سلو ہوگا آپ کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا یہاں پہ بھی ہم لگا دیتے ہیں کنٹرول آر سے میں یہ ایج لوپ لگا رہا ہوں اور اس کے بعد کنٹرول بی دبا رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی اسی طرح سے ہم اس میں ایج اس کو ایڈ کرتے ہیں کنٹرول آر سے اور اسی سنگل کو ہم اعمل ڈبل کرنا ہے تو ہم کنٹرول بی دبا دیں گے تو ہم اب دو ایج اس آ جائیں گے اس طرح سے اچھا یہ کچھ زیادہ باہر ہو گیا تو تو میں نے اس کو اندر کر دیا یہ دیکھیں یہ اب بہتر ہو گیا تھوڑا سا نا اب اس کی یہ والی سائٹ پہ ہم آ جاتے ہیں اس والی سائٹ کو بھی میں نے ای دبا کے ایس کیا تو یہ اندر کی طرف سکیل ہو گیا ہے ہمارا یہ تو خیر میں اس کو پورا ہی بند کروں گا کیونکہ یہ اوپن تو ہوگا نہیں سائٹ سی بات ہے کیونکہ اب صحیح یہ والے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی میں ای کر کے ایس دبا ہوں گا ای دبایا ای دبانے کے بعد آپ فوراں ایس دبا دیں گے تو یہ اس طرح سے اندر کی طرف آ جائے گا تو بلکل کارنرز کی قریب میں نے ایک ایج لگایا پھر تھوڑا سا دور لے جا کے کرا اس کے بعد تھوڑا اور دور لے جا کے ایم دباؤں گا مرج ہو جائے گا یہ ایم سے پھر سینٹر ایک آپشن آئے گا سینٹر کر دیں گے ہم اس کو یہ دیکھیں ایج سینٹر ایم پریس کرنے کے بعد یہ آپشن آتا ہے آپ کے پاس اسی طرح سے ہم اس میں بھی آئیں گے اس کو بھی میں ایکسٹرود ڈائریک سکیل ہی کر رہا ہوں میں اس کو میں ایکسٹرود نہیں کر رہا اچھا اب یہ جو ہے ان کو بھی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں اس کو میں آہ کنٹرول بی کر دیا میں نے اس کو تاکہ بیویل کرنے کے بعد اس پہ تھوڑی ٹھکنس آ جائے اب یہ آگئی ہے جہاں سے جا کے میں فیسس پہ جاتا ہوں اور اس کو ایکسٹرود کرتا ہوں آلٹ ایک آلٹ ای دبا کے ہم یہ آپشن ہمارا آئے گا اور ہم اس کو الانگ نارمل پہ کلک کر دیں گے تو یہ اندر کی طرف ہم اس کو اسکیل کر لیں گے پھر الانگ نارمل پہ جب آپ کے لئے کریں گے اس کے بعد ماؤنس کو جب آگے پیچھے کریں گے تو یہ خود ہی اوپر نیچے ہوگا تو اس کو اندر کی طرف ہم لے کے جائیں گے اب ہم اس کے سائیڈوں پہ بھی ایجز کو ایڈ کروا لیتے ہیں وہ سیمپل کنٹرول آر کنٹرول بی کر کے ہم دو لے کر آ جائیں گے ایجز اس والے کارنر پہ بھی ہم سائٹ پہ بھی ہم مطلب لگا لے دیں اس کو میں پکڑتا ہوں یہ تو لگ گیا تھا اب کنٹرول بی میں اس کو کروں گا تو یہ ڈبل ہمارے پاس ایج آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ڈبل آئے گے صحیح ہے یہ اب ہماری ایک اور مزید ڈیٹیل میں نے اس میں ڈال دی ہے تھوڑا سا میں نے اس کو کارنر والے کو بھی اندر کر دیا ہے اب دیکھیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ ہماری ڈیٹیل ہو گئی ہے یہاں پہ رہ گیا تھا یہاں پہ بھی میں ایک لگا دیتا ہوں پھر اس کے بعد کنٹرول بی کر رہی ہے میں نے تو ہمارے ڈبل ایج لوپ آ گیا ہے لائنز آ گئی ہیں مطلب اس کو میں کاپی پیس کروں گا کیونکہ میں اب اوپر والا حصہ بنانے جاؤں گا تو اوپر والا حصہ بنانے کے لئے مجھے یہ جو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کو ہم کیا کریں گے سیپریٹ کر لیں گے صرف یہ کرنے کے لئے میں نے اس کو کاپی پیس کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیپریٹ کریں گے پی پی دبا کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور رائٹ کلک جا کے بھی سیپریشن کو یہ دیکھیں یہ سیپریٹ آ رہا ہے اور یہاں سے سیلیکشن کو میں نے سیپریٹ کر لیا ہے باقی جو ہمارا یہ پورا اوبجیکٹ اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہمیں صرف یہ چاہیئے تھا تاکہ ہم اس کو یہاں پہ رکھ سکیں آرام سے کیونکہ یہی شیپ ہے ٹھیک ہے اب اسی شیپ سے ہمیں جو ہے وہ اپنا باقی کا جو ہیٹ فون کا جو اوپر والا ہی حصہ ہے وہ ہم نے بنانا ہے تو پریشان مت ہوئیے گا کہ کس طرح سے بنے گا آپ لوگ بس دیکھتے رہیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا تو یہ اپنے اپنے فیسز کے سائٹ سے مطلب ایکسٹروڈ ہوا ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہاں سے تین میں نے یہ پکڑ کے ایکسٹروڈ کیے ہیں تھوڑا سام کریں گے اچھا اس سے پہلے اب یہ دیکھیں میں ایکسٹروڈ کر رہا ہوں لیکن ہمارا راؤنڈ ہم نے مینویلی اس طرح سے صحیح سے بنے گا نہیں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا مجھے ایک ریفرنس کے طور پر سرکل میں یہاں پہ لوں گا تاکہ ہم راؤنڈ جو ہے وہ ایزلی اس موڈلنگ کے حوالے سے ایکسٹروڈ کے ذریعے ڈراؤ کر سکیں ٹھیک ہے ابھی میں تھوڑا سا اس کو ویسی مینویلی کرنے یہ کوشش کر کے مطلب رکھ دیتا ہوں پھر ہم سرکل بھی اس میں ڈالیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں ہاں کس طرح سے سیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میچ کے اندر آیا اور یہاں سے آکے میں نے سرکل لیا سرکل کو ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں نائنٹی ڈگریز پہ ہم نے روٹیٹ کر لیا ایمیج کو میں ہٹا لیتا ہوں کیونکہ ایمیج اب ہم میں نہیں چاہیے صحیح ہے اب تھوڑا سا جنہ آپ کو اس پہ جنہ بس ایڈریس کرنا پڑے گا تو کرتے کرتے آپ لوگ انشاءاللہ سیف جائیں گے ضرور بس اس طرح سے جنہ آپ نے سرکل کی جو لائن ہے اس پہ آپ کو اپنا جو یہ میش ہے اس کے سینٹر میں رکھنا ہے اس لائن کے سینٹر میں رکھنا ہے تاکہ وہ گولائی بالکل آپ کی جو آپ نے سرکل رکھا ہے وہ اسی طرح سے گولائی آ جائے تو آپ کو وہ چیز اچیف ہو جائے گی ایک ہیڈ فون میں جو راؤن نیس آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو بھی مل جائے گی ٹھیک ہے اب ہم جلدی سے اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ علاقے آپ نے روک دینا ہے کیونکہ پھر ہم یہاں پہ ہم کرنے کے بعد اس کو ہم بینش کو سیدھا کر لیں گے اس کیل کے ذریعے اور پھر ہم اس میں آگے چل کے میرر کی موڈیفائر لگائیں گے جس سے یہ ہوگا کہ ہمارا آدھا بن جائے گا اور آدھا میرر ہو جائے گا تو یہ کیا ہوتا ہے میرر بہت کام آتا ہے موڈلنگ میں بھی کہ آپ کا ٹائم بچا دیتا ہے وہ صحیح ہے بس اب اس شیپ کا جو ہمیں کرو ہے وہ ہمیں بہتر سے بہتر بنانا ہے اور سمودھ سے سمودھ بنانا ہے ٹھیک ہے میں دیکھیں کچھ بہتر تو ہوا ہے مگر بلکل پرفیکٹ نہیں ہوا ہے تو میں آپ کو میرر پوڈیفائر لگا کے دکھا دیتا ہوں کس طرح سے یہاں رہا ہوگا چھا وائنی زی میں جائیں گے ہم زی میں ہمارے پاس یہ آ جائے گا اچھا یہ دیکھیں اب اس کا پیوٹ پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے تو مجھے اس کونے پہ لے کے جانا ہے اوپر کی طرف تو یہاں سے ہم آپشن میں جائیں گے اور اس پہ پیوٹ کو چیک لگا کے یہاں سے جا کے بلکل اس کی ایچ پہ رکھ دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے بلکل زوم کر کے لے کے جائیں آپ تاکہ کوئی گنجائش ہی نہ رہے اس کے اندر ڈسٹنس ہی نہ رہے ہیں صحیح ہے یہ ہو گیا آپ کا اب ہم جائیں گے اور اس کو آپشن کو بند کر دیں گے اب ہم میرر والی ہم زی پہ جائیں گے اور یہ اس طرح سے یہ میرر ہو گیا دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ اوپر جو نوک بن رہی ہے اس کو ہم نیچے کریں گے تو ہمارا ٹاغل کھولنا نازمی دیکھیں بھولیے گا نہیں ہم اس کو نیچے کریں گے تو یہ آپ کا راؤنڈ بن گیا ہے کتنا آسان تھا دیکھنا دیکھنا دیکھا دوستو آپ لوگوں نے تو اس موڈیفائر سے بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو اب دیکھیں اس کو میں اٹیچ کروا دیتا ہوں اٹیچ کروانے کے بھی طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ نے پہلے جس کو اٹیچ کروانا ہے اس کو پکڑیں بعد میں جس سے اٹیچ کروانا ہے اس کو بعد میں پکڑیں پھر کنٹرول پی کریں گے تو اس میں آپ پیرنٹ کروا دے اس کو ٹھیک ہے ہیڈ فون کی جو ائر ائر فون جو ہیں مطلب میں سنائی دیتا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا روٹیٹ کیا ہے تو اب تھوڑا سا اس کا شیپ جو ہے وہ ہلی ہے تو ہم دوبارہ سے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں یہ اسکیل سے اور روٹیشن سے آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں اس والی ایچ کو ابھی دیکھیں پیوٹ پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا آؤٹ جا رہا ہے پرانے والے کے حساب سے جا رہا ہے اب اس کے حساب سے ہمیں دوبارہ سے بٹھانا پڑے گا اور یہی سے ہم اس کو پیوٹ کو روٹیٹ کر لیں گے تو ہمارا اوبجیک بھی دیکھیں خود بخود روٹیٹ ہو گیا ہے اس کو بھی ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں اور سرکل کو ہم کال کروا دیں گے میرا اور اوبجیک کے اندر جاگے تو یہ دیکھیں بلکل ایکسک جاگے وہیں پہ بیٹھ گئے اچھے اس کو میں تھوڑا سا اور اوٹیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ کہ تھوڑی سی اور پروڈکٹ میں مطلب ریالیسٹک چیز آ جائے فیل آ جائے کیونکہ بلکل سیدھے سیدھے نہیں ہوتے ہیں مطلب ہیٹ فون میں تھوڑا سا ہیٹ فون مڑا ہوتا ہے مطلب سب جو سننے والی جو جگہ ہوتی ہے ہماری ٹھیک ہے یہتنا میرا خیال میں کافی ہے اور اب میں اس کو یہاں تک لے کر آ جاتا ہوں بلکل دیکھیں لائن کے بلکل آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سینٹر میں مطلب لے کر آئیں تاکہ آپ کا جو کرب ہے وہ بلکل اچھا بنے سمود بنے ٹھیک ہے یہ لیکن یہ سکیل سے میں نے ایکس ڈائریکشن میں صرف لے کر جا رہا ہوں نہ وای میں جا رہا ہے نہ زی میں جا رہا ہے صرف ایکس میں میں اس کو موف کروا رہا ہوں تو یہ لائن لے کر سیدھی ہو گئی ہے اب اس کا پیوٹ کو ہم نے اس ڈائریکشن میں لے کر آنا ہے تو میں اپجک موڈ میں آگے اپشن میں آگے پھر اپشن میں جاؤں گا اور یہاں پہ آکے میں اس کو یوں بلکل کارنرز میں بلا دوں گا ہم ٹاپ سے جا کے دیکھ لیتے کیونکہ یہ تھوڑا سا گڑبل کر رہا ہے یہ تھوڑا سا روٹیشن اس کی آؤٹ بیٹھی بھی ہے یہاں سے آکے میں نے نائنٹی کر دیا اس کو اس کو زیرو کر دوں گا اس کو بھی میں نائنٹی کر دے رہا ہوں صحیح ہے یہ ہو گیا ہمارا نائنٹی نائنٹی یہاں سے اپجک نہیں ہل رہا ہے پیوٹ جو ہمارا آن ہے صحیح ہے پیوٹ کو میں بلکل ایس ٹو ایس ملا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے یہ سکیل کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی بھی اس میں گنجائش ہے بلکل سیدھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سکیل کیا ایک ڈائریکشن میں اب یہ بلکل ایک کے اوپر ایک ہمیں لائن نظر آ رہی ہے بلکل اس ٹریٹ ٹھیک ہے تو یہ بہت بیسک بیسی چیزیں ہیں جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں مطلب جونئر کے ساتھ تو وہ چیزیں میں بھی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے نہ گزریں اور شروعات سے ہی بلکل صحیح طریقے سے آپ لوگ لے کے چلیں اپنے کام کو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا بلکل اس ٹریٹ اور یہ تقریباً ہمارا ہوا ہو چکا ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا یہ ہمارا اوپر کا جو حصہ ہے بنانا مرر کے ذریعے ہم نے ایک آدھا پہلے بنایا اور آدھے ہم نے مرر کر دیا تو تو موڈلنگ میں یہ بہت اچھی مطلب ٹیکنیک ہے یوز کرنے کے حوالے سے مطلب تو بہت کام آتی ہیں اب دیکھیں میں اس کو بھی میں بند کر دیتا ہوں میں ای دبا کے ایس دبایا اسکیل کر گیا پھر اس کے بعد میں نے مرچ کر دیا مرچ کے لیے میں ایم دباؤں گا اور اس کو سینٹر کر دوں گا یہ حصہ میں اس کو سلیکٹ کر دیا ہے کیونکہ میں اس کو کاپی کروں گا اب ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا اوپر کا جو فارم ہے وہ اب ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں یہ لائن کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں بلکہ لائن کو میں نے سیپریٹ کر لیا سیلیکشن کر لوں گا میں ٹھیک ہے اب اس لائن کو سیلیکشن سے میں نے توڑ دیا ہے مطلب اس کو میں تھوڑا زبھار لے کر آجاتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں ہمیں ایڈیٹ موڈ میں جا کے میں اس کو ایکسٹوٹ کروں گا ای دبا کے ہم ایکسٹوٹ کریں گے اور پھر یہ دیکھیں ای دبانے کے بعد میں میں نے اس کیا ہے یہ اندر کی طرف آپ کا سکیل ہو گیا ہے یہ اتنا چوڑا میں نے لے لیا ہے اب ہم میں اس کو لوپ سیلیکشن لے لوں گا اور دبا کے پھر ہم اس کی ایکسٹوٹ کریں گے اس کی ایکسٹوٹ ہو گیا ابھی دیکھیں کافی جو ہے وہ لو پولی آ رہا ہے کیونکہ اس میں ایڈیس تھوڑے سے مجھے ایڈ کرنے پڑیں گے زیادہ نہیں کروں گا بس ایک ہی کروں گا یہ میں اس کیل بھی کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا بڑا لگے اس میں ٹھیک ہے اچھا اس میں دیکھیں میرر کی موڈیفائی لگاوا تو ہمارا سامنے کی طرف بھی یہی والا شو کر رہا ہے صحیح اس کو میں سکیل کر لیتا ہوں نورمل ایس دبا کے یہاں سے آگے فی الحال کے لیے میں بھی میرر کو بند کر دیتا ہوں اور اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو پولی کو سبڈیویجن کو اپلائے کر دیں گے تاکہ تھوڑے سے ہمیں ورٹیکس مل جائیں ابھی دیکھیں یہ کافی مطلب ابھی لو پولی آ رہا ہے لیکن یہ کہ کوئی بات نہیں ہم اس میں سبڈیویجن اور مزید لگائیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا صحیح اس میں میں نے ایک سیگمنٹ اوپر کی طرف لگایا ہے مطلب سامنے کی طرف لگایا ہے اور اس کو کنٹرول بھی کر دیا ہے بالکل ایس ٹو ایس نہیں ملائیں گے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں گے کیونکہ ہمیں شارت نہیں چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اتنی دو تو بالکل بھی ضرورت نہیں پڑھ لی لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ اس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب کنٹرول زی کرلوں گا میں واپس سائٹوں سے میں نے ہٹا دیا ہے اور فرنٹ سے میں نے ایک ہی رکھا ہے صرف ٹھیک ہے تاکہ راؤنڈلز جو ہے وہ بنی رہے ہیں اب ہم سب ڈیویجن سے اس کے سب ڈیویجن میں میں نے آکے بڑھا دیا ہے تین تین کر دیا ہے پھر میں نے اس کو بھی اب دوبارہ سے اپلائے کر دیا ہے اچھا اپلائے کرنے کے بعد اب میں اس کو ایل کر کے فیسس کو پکڑوں گا آل پکڑ کے ہمیں کلک کروں گا تو یہ پورا سیلیکشن اپنے آپ لے لے گا ٹھیک ہے یہ ہم سیلیکشن یہاں پہ لے لیتے ہیں کہیں پہ بھی آپ لے لیں اپنے حساب سے ابھی میں آپ کو بس اس کے جو شیپ میں بناوں گا وہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کس طرح سے بنے گا آنلی فیس کر کے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے ایکس دبائیں گے ایکس یا ڈیلیٹ اس کے بعد آنلی فیس پہ ہم کلک کر دیں گے اس کو میں نے پکڑ لیا ہے ڈیٹا اوبجیکٹ پروکٹی میں آوں گا یہاں سے آکے میں گروپ کروا دوں گا اور آسائن کروا دوں تاکہ یہ سیلیکشن ہم اپنے کلوٹ موڈیفائر کے اندر کال کروائیں ٹھیک ہے یہ کلوٹ میں آگئے ہم کلوٹ میں آگئے یہ بڈن دباؤں گا تو یہ بڈن دبانے کے بعد ہم کلوٹ کے آپشنز میں آ جائیں گے پاپٹیز میں آ جائیں گے پریشر ہم جو ہے وہ آپن کر لیتے ہیں اور اس کو میں ایٹ پوائنٹ سیون میں نے رکھ دیا ہے فیلحال کوئی سپیسیفک مطلب نہیں ہے ویلیو آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں سوئنگ پہ جو ہے وہ ضرور آپ مطلب چیک لگا دیجئے گا دیکھیں یہ ہمارا سیمیلیٹ ہو گیا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ جو آپ کو سوئنگ نظر آ رہا ہے شیپ کے اندر وہ اس پہ ضرور چیک لگائیے گا اور پن گروپ کے اندر وہ گروپ آپ اٹیج کروا دیجئے گا جو آپ نے سیلیکشن وہاں پہ سیف کروائی گی تھی ٹھیک ہے شیپ کے اندر یہ سارا کام ہوگا جو مین کام ہوگا شیپ کے اندر وہ گروپ ایک پن گروپ ہوگا دوسرا سوئنگ کے اندر آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے چیک لگا ہوا ہے وہ چیک آپ نے لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے اور باقی کسی بھی ویلیوز کو نہیں چھیڑنا ہے صرف پریشر کو میں نے ویلیوز ڈالی ہیں سوئنگ پہ چیک لگایا ہے پن گروپ کے اندر جا کے میں نے اس گروپ کو کال کروایا جو انہیں اپجک ڈیٹا پروپٹیز میں لیا تھا صحیح ہے سولیڈی فائر ہم لگا دیں گے سولیڈی فائر صحیح ہے کہ جو جن فیسز کو میں نے ڈیلیٹ کیا تھا اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آ جائے گی اب آپ آخر میں دیکھیں گے کہ وہ ڈیٹیلی اس طرح سے نظر آ رہے ہوگی جب میں اس کو شاید سمود بغیرہ کر لوں گا صحیح یہ ہمارا تقریباً بن چکا ہے اور دیکھیں اس کے اندر اور اس کے وہ ایڈیس کو دیکھیں جو میں نے ڈیلیٹ کیے تھے جو میں نے سب ڈیویجن مزید ایک اور لگا لیا اور اس کو میں اب سب شاید سمود بھی کر لوں گا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوا اس کے اندر کہ تھوڑی سی سٹیچ ہوئی ہوئی ہے سٹیچ والی فیل آ رہی ہے اس کے اندر تو یہ فارم وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنانے میں بہت مدد کرتی ہیں تو کچھ بھی یوز نہیں کیا ہے ہم نے پن گروپ یوز کیا ہے اور سوئنگ پیچ ایک لگایا ہے تو اس سے ہمارا یہ ایفیکٹ بن گیا ہے آخر میں ہم نے سولیڈ ڈیفائے لگایا ہے تو یہ بلکل کمپلیٹ ہمارا ایک شیپ آ گیا ہے اب دیکھیں یہ ہیڈ فون کی شکل بلکل پروپر وے میں آ چکی ہے ہمارے پاس تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا آپ لوگوں کو یہ ٹیٹوریل سمجھ میں آیا ہوگا آپ دیکھتے رہے ہیں میری سریز کو تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ کلاس میں تینکیو اللہ حافظ